بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا انہوں نے لو میں کینورا آسٹریلیا سے اور ان کا جو کو سائیڈ جنیشن کا ایکسپیلینس ہے وہ ٹونٹی فائیویئز کا ہے اور یہ ریل سٹیٹ امیگریشن اور ڈیفرنٹ جو معاملات ہیں لو سے ریلیٹڈ ان کو ڈھیل کرتے ہیں تو آج ان سے بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پر ریل سٹیٹ میں جو جب آپ لیتے ہیں پروپرٹی تو اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مدد رکھنی جائیے اور ان کے ساتھ رابطہ کم کرنا چاہیے پھر ٹیکس اس میں کتنا جو ہے وہ واجبولہ دا رہتا ہے اور ویل کے بارے میں بات کریں گے تو ویلکم ناشی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ایک موقع فراہم کیا آپ کے ناظرین سے بات کرنے کا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ناظرین کو اس گفتگو کا ضلور فائدہ پہنچے گا اور ماشاءاللہ آپ جو سوال پوچھیں گے انشاءاللہ ان کا اچھے صحیح پروپر جو آپ نے آپ کو دے سپورٹ جی تینکیو سو مچ سب سے پہلے تو جو سیچویشن چل رہی ہے اس وقت کینیڈا میں اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب ایک نیوز آ رہی ہے اس طرح کی کہ جو مارکیٹ تھی وہ اب رک گئی ہے یا پھر نیچے کی طرف ہے ڈاؤن ورڈ ہے جو اوپر اس کا ایک ٹرینڈ تھا وہ کچھ حد تک رکا ہے جو کہ جو ایک میڈیوکر لوگ ہیں جو جن کی پہنچ سے باہر ہو گئی تھی پروپرٹی خرید نہیں ان کے لیے تو شاید یہ اچھے نیوز ہوگی یا جو لوگ اتنے اتنے مالدار نہیں ہیں ان کے لیے تو یہ اچھے نیوز ہے کہ پروپرٹی رک جائے یا نیچے آئے اور وہ بھی خرید سکے تو اس کے بارے میں کیا اس وقت جو کامل کے بعد دی سیچویشن ہے کچھ سے بھی ریلیکسیشن ہوئی ہے تو اس وقت مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے کامل نالج یہی ہے کہ مارکیٹ کی دو سیچویشنز ہو سکتی ہیں یا تو مارکیٹ بہت زیادہ یہاں سے بڑھ جائے گی کیونکہ کچھ نئے امیگرنٹس آئیں گے چار لاکھ کے قریب ان سب کو گروہ کی ضرورت پڑے گی اور یہ تھوڑا سا بیچ میں ایک کمی آئی ہے وقتی طور پر اور دوبارہ سے مارکیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی دوسری آپشن یہ ہے کہ جو ایک اور نقطہ نظر ہے لوگوں کا دوسرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ بزنس سائیکل کے حساب سے مارکیٹ چلتی ہیں اور ان کے اوپر یہ ویریابلز اثر نہیں کرتے کہ کتنے کسٹمرز ہیں کتنے لوگ ہیں خریدنے والے اور کتنے لوگ ہیں رہنے والے بزنس سائیکل کا مطابق بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آل ایڈی بزنس سائیکل کی پیک ٹچ ہو چکی ہے اور اب وہ چیزیں نیچے کی طرف جانی ہے اور یہاں سے بہت نیچے جائے گی مارکیٹ میں بھی تھرٹی تھرٹی فائی پرشنٹ کا ڈاؤن فالہ میں دیکھنا پڑے گا تو یہ دونوں خیالات ہیں اب تو یہ وقت ثابت کرے گا کہ دونوں میں سے ٹھیک کون ہے تو یہ بتائیے کہ اب جو جو کلائنٹ ہے وہ آپ سے ایک لوئر سے جب وہ پراپرٹی خریدتا ہے کوئی اپنا مائنڈ بناتا ہے تو کس وقت رابطہ کرے لوئر کے ساتھ سر آئیڈلی سپیکنگ جو بیسٹ ٹائم ہے باہر کرنے کا کہ جس وقت آپ اپنے اگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں اگریمنٹ اپ پرچیز انسیر تو سائن کرنے سے پہلے آپ اپنے لائر سے رابطہ کریں اور اس کو بتائیں کہ آم گوئنگ تو سائن آن دس اگریمنٹ اور یہ یہ اس کی پرویشنز ہیں کیونکہ لائر سے زیادہ بہتر آپ کا کلائنٹ کا انٹرسٹ کوئی واش نہیں کر سکتا اور اس کو واش کرنے کا بیسٹ ٹائم ہے بیفور سائننگ یور اگریمنٹ پریکٹیکلی جو بھی ہوتا ہے وہ ایک ڈفرنٹ سیچویشن ہے کہ بعض کا لوگ مہینہ پہلے بتاتے ہیں دو مہینہ پہلے بتاتے ہیں اگریمنٹ جو ہے وہ ریلٹر کے ساتھ بیٹھ کریمنٹ پر آپ سائن کریں وہ آپ کے لائر کے علم میں ہوگے آپ نے کن 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 کنڈیشنز پر سائن کیا ہے تو یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی سیل کرتے ہیں فروخت کرتے ہیں تو اس پہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ واجب ادا رہتا ہے دینا پڑتا ہے سب کینیڈا میں جو ٹیکس کی سیچویشن ہے اس کو کہ جاتے ہیں آہ کیپٹل گین ٹیکس ہمم اور کیپٹل گین ٹیکس جو ہے جو بھی آپ پراپٹی سیل کرتے ہیں چاہے وہ ریزیڈنچل ہو کمرشل ہو اور اس کے اوپر جو پرافٹ آتا ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اسی طرح جو مارکیٹ کے شیئرز ہوتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے ان کے اوپر بھی کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے ہممم کیپٹل گین ٹیکس کیا جو ریشو ہے اس وقت کینیڈا میں وہ ہے تھرٹی پرسنٹ آف جور پرافٹ پ پرافٹ مینز جو جتنے کی آپ نے قرید دی اور جتنے کی بیچی اس کا فرق اور اس میں سے آپ کے ایکسپینسز بھی منہ ہوئیں گے تو جو وہ آئے گا آپ کو پرافٹ تو اس کے اوپر تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ کیپٹل گین ٹیکس ہے رائٹ نو گورنمنٹ آف کینیڈا نے ایک فیسیلٹی ڈی ہوئی ہے اپنے سارے کے سارے شہریوں کو کہ اس کا فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکونٹ کر دیتے ہیں تو پریکٹیکلی سپیکنگ جو آپ کی جیب سے پیسے جاتے ہیں ٹیکس کے وہ وہ کیپٹل گین ٹیکس کی صورت میں وہ پندرہ پرسنٹ جاتے ہیں جتنا بھی وہ تھرٹی پرسنٹ کا ہوتا اس کا فیفٹی پرسنٹ آپ کو ایکزیمٹ ہو جاتا ہے تو یوں پریکٹیکلی یوں پی فیفٹین پرسنٹ بائے لارج اس کی کوئی ریشو کو فرق آ سکتا ہے کہ تھرٹی پرسنٹ اپلائی ہوگا اس میں سے فیفٹی پرسنٹ آپ کو ریوز ہوگا تو آپ کی جیب میں سے فیفٹین پرسنٹ آپ ذہن میں رکھیں رافلی کے آپ کو you will have to pay capital gain ٹیکس on profit اور یہ بتائیے گا کہ اگ سیلر درانے ڈیل سیلر یا جو بائر ہے اس کا خدا نہاستہ ڈیتھ ہو جائے اس کی تو پھر اگریمنٹ کی کیا سورل بنتی ہے کیا وہ کینسل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کیا اس کا ریزور نکلتا ہے سورل اگریمنٹ اگر ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو وہ کینسل نہیں ہوتا اس کو execute کرنا ہوتا ہے چاہے ڈیتھ ہو بھی جائے ہم ایک سنیریو یا مختلف سنیریو ذہن میں رکھتے ہیں ایک سنیریو کو ذہن میں اگر رکھیں پر اگزمپل کہ جو سیلر ہیں وہ دونوں میہ بیوی ہیں یا سپوسیز ہیں ہمارے ہم سپوسیز کا وٹ یوز کیا جاتا ہے میہ بیوی کا پاکستان میں یوز کرتے ہیں جو سپوسیز ہیں وہ دو ہیں ان دونوں کا ٹائٹل پر نام ہے دونوں ففٹی پرسن کیا ایک سپوس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو سروائیونگ سپوس ہے وہ فلفل کرے گا اس اگریمنٹ کو سیل کرے گا پراپٹی اس اگریمنٹ پہ جو اس نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے اگریمنٹ ختم نہیں ہوگا اس کا اونس سارے کا سارا سروائیونگ سپوس کے اوپر چلا جائے گا کہ وہ اس کی مطابق کورٹ سے جا کے ایگزیکیوشن کا لے کے آرڈر سارا وہ جو لیگل پرسیجر ہے پورا کر کے تو وہ فلفل کرے گا اس پراپٹی کو بیچے گا سیمیلرلی اگر بائر ہے وہ بھی س کوئی دو بندے ہیں جو ٹائٹل پہ آنا چاہتے ہیں انہوں نے اگریمنٹ کیا اگریمنٹ سائن ہو گیا اور اگریمنٹ سائن ہونے کے بعد ان میں سے کسی ایک ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو سروائیونگ ہوئے گا وہ اونس سارا اس کے اوپر چلا جاتا ہے اس کو ہی ویل ہاب تو ڈو اٹ اس کے اندر ایک اور بھی سنیریو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی کہ بیچنے والے جو ہیں وہ اس کووسی سے دونوں سیلر ان دونوں کی ڈیتھ ہو جات ہے تو باہر کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ اس کی اسٹیٹ یعنی کہ جو اس کی براست میں جو ہیں چاہے اس کے بچے ہیں یا جو ابھی اس کے اسٹیٹ ہے اس کو کہے گی اگریمنٹ ہوا تھا اس کو آپ فلفل کریں وہ فلفل کرنا پڑے گا جو آپ کی بات ہے کہ کس طرح سے اگریمنٹ ختم ہو سکتا ہے اس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ وہ پراپٹی جس کا اگریمنٹ ہوا ہے وہ پراپٹی جل جائے زلزلے میں ختم ہو جائے کسی وجہ سے وہ پراپٹی رہے نہ رائیٹ یا سلاب میں بھیج ہے اس صورت میں پھر وہ ایگریمنٹ نال انڈ وائٹ ہو جائے گا اس میں ایک اور بڑا اہم جو لوگوں کو نہیں پتا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علمے میں بھی اضافہ کرنا چاہیے بہت ساری چیزیں لوگوں کو نہیں پتا جی جو بچارے جو ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی یعنی ان کو نئی علم یہ بڑی پرچیدہ قسم کی بات ہے ساری تو پاور آف سیل پہ گھر کم جاتا ہے سر پاور آف سیل پہ گھر اس وقت جائے گا اب یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا میکنیزم پہ بہت کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم گھر خریدتے ہیں کینڈا بلکو کینڈا میں ہم گھر خریدتے ہیں فار ایک میلین کا گھر ہے یعنی ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ایکوٹی ہوتی ہے ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ آپ کا لون ہوتا ہے وہ جو لون ہوتا ہے جس کا مارکیز کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر کوئی بینک آپ کو دے رہا ہوتا ہے کوئی لینڈر دے رہا ہوتا ہے تو جو گھر ہے جس میں آپ رہے رہے ہیں اس کا مالک بیسیکلی وہ ہے جس اس نے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ پیمٹ کی ہے نہ کہ دا سیاں بیس پرسنٹ سے آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں ہمارے یہ غلط تصور لیا جاتا ہے کہ ہم صرف ٹین یا ٹونٹی پرسنٹ کی ایکوٹی کے ساتھ مالک ہو جائیں گے ہاں آپ مالک ہوں گے اس گھر کے جب آپ ہنڈر پرسنٹ پی کر دے گے وہ پچیس سال بعد ہوئے تیس سال بعد ہوئے جب بھی ہو اب ہوتا کہہ ہے کہ جب وہ ایک ملین کا گھار ہے دو لاکھ آپ نے ڈالے آٹھ لاکھ آپ کو بینک نے دیئے اب بینک کہ ہے کہ ہر مہینے کی دھائی ہزار ڈالر سپوس ہم سارے فگر جو ہے سپوس کر رہے ہیں تو وہ اگریمنٹ کے اندر لکھتا ہے کہ اگر آپ نے دو مہینے تک وہ ڈیفولٹ کیا تو وہ آپ کو نوٹس دے دے گا پاور آف سیل کا کہ جی میں اس کو پاور آف سیل پہ لے کے جاؤں گا اب ایک مہینے کا ڈیفولٹ کرتے ہیں اور آپ کو بینک شاید کچھ نہیں کہے گا دو مہینے کا کریں گے تو آپ کو پاور آف سیل کا نوٹس دے دے گا پاور آف سیل سے مراد کیا ہے کہ بینک کو اختیار موجود ہے یا لینڈر کو اختیار موجود ہے کہ اس گھر کو وہ سیل کر سکے تاکہ اس کے پیسے سکیور ہو سکیں کیونکہ اس کا ہر مہینے وہ ڈھائی ہزار ڈالر جاہی ہیں اگر دو مہینے کا ڈیفولٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پاور آف سیل پہ چلا جائے گا اس کا بھی ایک پیریڈ ہوگا آپ کے پاس ایسا نہیں ہوگا کہ دو مہینے کے فورم پاس گھر وہ بگ جائے گا آپ کے پاس تیس دن ہوگے اچھاٹھ دن ہوگے ایک سرٹن ٹائم فریم ہوئے گا اس کے اندر اگر آپ وہ ساری پیمنٹ کر دیتے ہیں ساتھ پینلٹی پی کر دیتے ہیں ساتھ اس کا انٹرسٹ دے دیتے ہیں تو دوبارہ آپ کا گھر ریسٹور ہو جاتا ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے آپ پیسے نہیں دے پاتے پورے اور ڈیفولٹ کنٹینیو کرتا ہے تو پھر وہ گھر پاور آف سیل پہ جا کے جو لینڈر ہے اس کو بیچ دے گا اور وہ اپنے پیسے اس میں سے رکھے گا اور باقی جو بچیں گے اگر کو بچیں گے تو وہ آپ کو واپ مزور ہو جاتا ہے تو اس کے مطلق قانون کیا کہتا ہے یعنی اس کی پرپورٹی کے مطلق کیسے پھر ڈیل ہوگا سر یہ بہت زبردست سوال ہے آپ کا اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ بالکل غور نہیں کرتے اور خصوصا ہماری کمیونٹی میں تو اس کے اوپر تصوری کوئی نہیں ہے کسی چیز کا کہ اگر ہمیں انکپیسٹیٹ ہمیں کہتے ہیں انکپیسٹی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے وہ معزوری ہو جاتی ہے یعنی معزوری اس سنس میں جسمانی معزوری کی ہم بات نہیں کر رہ ہے کہ آپ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں جاتی ہے آپ کے پاس Alexandria وہ بیماری کی ویسے ہو چاہے وہ ڈیل کی وجہ سے ہو جائے چاہے وہ کیسی کی کیبھی بھی від سے اور اس ہے اور یہ ہو گئے اور یا ڈکٹر میں آپ کو کہا کی ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اس صورت میں آپ کی پرپورٹی کا کیا ہوگا آپ زندہ بھی ہیں اور آپ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک بڑی ورینٹی گittیو سوجاتی ہے کہ نہ وہ پراپٹی بگ سکتی ہے نہ اس پراپٹی کے اوپر آپ کسی قسم کا کوئی اور کام کر سکتے ہیں ہم پراپٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں سیر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ اگر سیر کا کوئی پرابنہ ماں آگیا تو پھر اس میں بھی ایشیوز آتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ قانون میں ایک ڈاکومنٹ ہے اس کو کہتے ہیں پاور افٹرنی تو ہم پاور افٹرنی بناتے ہیں جو کہ آپ کی اپنی ہی زندگی میں اگر آپ انکیپیسٹیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نومینیٹ کر دیتے ہیں کسی کو اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پاور افٹرنی اس وقت حرکت میں آئے گا جب بندہ انکیپیسٹیٹ ہوگا اور ڈاکٹر کہے گا کہ یہ انکیپیسٹیٹ ہوگیا تو آپ یہ چیز لکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پاور افٹرنی لکھ دی تو کوئی بندہ آپ کا اختیار استعمال کر لے گا نہیں کر سکتا وہ اور پاور افٹرنی کی جی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ ایک لیمیٹیشن یہ ہے کہ اس میں وسیعت نہیں کی جا سکتی وہ اس پروپرٹی کو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو وسیعت میں دے رہا ہوں یا فلاں کے حوالے کر دی جائے یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتے پاور افٹرنی میں لیکن پروپرٹی کو لک آفٹر کر سکتے ہیں وسیعت کے علاوہ باقی سارے اختیار وہ استعمال کر سکتا ہے تو پاور افٹرنی میرے خیال میں ہم کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں شکر ہے کہ یہاں پروپرٹی دونوں بنا کے رکھنی چاہیے کیا کہ اس میں بھی ڈاکٹرز کو پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ بھی امجیکشن لگانا ہے یا میڈیسن دینی ہے کیا کرنا ہے تو بتانے والا ہو ان کو وہ نہیں ہوگا تو وہ کامپلیکیشن ہوئے گی ہم تو ایٹرنل ہیں ایٹرنل کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے جو دنیا میں اس کو دنیا سے جانا ہے آج یا کال یا پرس ہو کسی بھی وقت کب بلاوہ آئے گا وہ اللہ کو بتا ہے لیکن بلاوہ آنا ہر بندے نے جو جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کو اس نے موت دینی ہے یہ بات ہمارے ذہن سے موقوف ہو جاتی ہے ایک لہٰذا اچھا بھی ہے کہ اگر ہر وقت تاری رہے گی تو آپ شاید کچھ کار بھی نہیں پائیں گے لیکن اس کو مکمل طور پر ذہن سے نکال دینا بھی وہ پھر اب اپنے لیے تو شاید کچھ نہیں ہے جو بندہ مر گیا اس کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اپنے جو پیچھے کو چھوڑ کے جاتا ہے ان کے لیے بہت سارے مسائل ہو کر رہی ہے جی صاحب اسی سے related جو last question ہے which is very important کہ آپ will جو ہے وہ ظاہر ہے اگر اس طرح کے معاملات ہے تو will بڑی ضروری چیز ہے جی بالکل تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے ناظرین کو کیا ان کو آپ بتائیں گے اس بارے میں صاحب will کے بارے میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہمارے سارے لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تو پہلی بات بھئی جو میں نے بزارش کی ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے چیز زندگی سے بڑی حقیقت موت ہے تو وہ ہمیں ہمارے ذہن میں بالکل clarity کے ساتھ ہونے چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے تو مرنے سے پہلے ہم اس کی چاری کیا کرنی ہے مرنے سے پہلے ہماری جائداد ہے وہ کہاں جائے گی ہمارے بچوں کو کون لک آفٹر کرے گا ہماری جو بھی چیزیں ہم سے belong کرتی ہیں ان کو ہم کس طرح سے handle کریں گے business ہے بزنس کون کرے گا property کو کس طرح سے divide کریں گے bank account پیسے کہاں جائیں گے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بندے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں اس کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا کیا ہونا چاہیے آفٹر میٹ اگر خدا نہ خواستہ وہ خود فیصلہ نہیں کرتا تو یہاں قانون کیا ہے جی کینیڈا کے اندر ایک مزے کی بات ہے کہ جتنی زمین ہے بیسی کلی وہ ساری کراؤن کی ہے کراؤن میں کوئی آپ لوگ صرف زمین کو استعمال کرنے کے پیسے دیتے ہیں ہم 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 نہیں کرتے ہم ہم اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ جس میں ویل بھی نہیں لکھی اور اس کے کوئی next of kin بھی نہیں ہے کوئی اس کی مطلب یہ کہ بچے بھی نہیں ہیں ہم 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 تو وہ جاہدہ straight away کوئی کراؤن کے پاس چلی جائے گی گورمنٹ کے پاس چلی جائے گی گورمنٹ تو نہیں کہنا یہ ٹیکنیکل ورڈ ڈپنٹ ہے ہم کراؤن کہتے ہیں کیونکہ کراؤن جو ہے وہ مالک ہے گورمنٹ نہیں ہے گورمنٹ تو ایک administrative unit آپ کہہ لے نا اس کا کراؤن کا حصہ ہے تو وہ کراؤن کے پاس چلی جائے گی ایک تو یہ بہت بڑا threat ہے جو ہمارے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس کے لیے will بہت ضروری ہے کہ آپ کی مرضی سے آپ کے جانے کے بعد آپ کی چیز استعمال ہو آپ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو دوسرا ایک شہری معاملہ بھی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی شخص تین جن سے زیادہ وسیعت کے بغیر نہ رہے ویل کے بغیر نہ رہے ویل کے بغیر نہ رہے تو یہ بھی ایک element ہے اور جو تیسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ ویل کے بغیر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک پورے کا پورا legal process ہے آپ اس legal process میں اپنے لوائکین کو جو آپ کے متعلقین بچ جاتے ہیں دنیا میں ان کو آپ مسیبت میں ڈال جاتے ہیں ان ان کا ایک تو آپس میں فیصلہ کرنا انہیں مشکل ہو جاتا کہ کونسی چیز کس کو دینی ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ تو اببہ نے یا اممہ نے کہا تھا کہ میں رکھوں گا اب وہ کہے گا میں رکھوں گا تو ایک تو ان کے درمین نفرتیں ان کے درمین لڑائی ان کے درمین confrontation friction آپ پہلاتے ہیں یہ ایک سطح دیکھنے میں ہے یہ ایک سطح اس چیزوں کو آوائیڈ کرنے کا بحث طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں will لکھ کے جائیں اور بتا کے جائیں کہ کس چیز کو کے اوپر کس کا حق ہے کونسی چیز کون رکھے گا اور کوئی کسی قسم کا problem پیدا نہ ہو تو اس کی will کا جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی لکھوانا چاہیں آپ کا وقیل اس میں لکھ کے دے گا یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی will میں جو بھی condition دکھنا چاہیں آپ لکھوا سکتے ہیں تو ناظرین آپ نے سعید ناشیہ صاحب کی بڑی پور مغز گفت کو سنی اور یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں جو ہم لوگوں نے یہاں پہ اٹھائے اور انہوں نے بڑے اس کے تسلیم بخش جوابہ دیئے اس میں آپ اپنے کمنٹ بھی کیجئے گا اور میں آخر میں کہوں گا محمد سعید ناشیہ صاحب سے کہ وہ اپنا آفس کا جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کریں اگر آپ کو ضرورت مصیس آگا میں اس کو سکوئر ون اور اس کا پوشٹل کوڈ ہے ل4z1s2 اور میرا یونٹ 103 ہے ٹیلی فون نمبر نائن او فائیو ایٹ نائن سیون نائن ایٹ 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 نائن او فائیو ایٹ نائن سیون نائن ٹیپل ایٹ اور میرا سہل نمبر ہے ٹو ایٹ نائن ٹو فور ٹو نائن وان ٹو فائیو اور کوئی شاہب کوئی دوست میری ای میل کرنا چاہے ہیں تو ای میل کا اڈرہ سے ہے سعید s a e e d at the rate of ناشید law n a s h i r l a w dot c a میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی ای میل بھی saeid at nasir law dot c a اور میری ویب سائید ہے nasir law dot c a تو موسٹ ویلکم آپ کو کسی قسم کا ریل سٹیٹ کا امیگریشن کا ویلز کا بزنس کا کوئی بھی پرابلم ہو انشاءاللہ اللہ آپ کو you will come with your problem and you will go with your peace of mind and solution انشاءاللہ thank you very much thank you very much محمد سعید ناشی صاحب آپ نے اپنا خیلتے پک دیا اور امید ہے کہ ناظرین کو بہت ساری باتوں کا جو ہے وہ پتہ جلا ہوگا اور ان کی clarity ہی ہوگی اس میں تو thank you so much بہت شکریہ سر thank you آپ کو ابھی موقع دینے کا اور آپ کے ناظرین کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی وقت دیا اور سنا ان چیزوں کو اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یقینی طور پر بہت سے لوگوں کا بہت بھلا ہوا ہوئے گا موسیقی موسیقی